ہلو ایوریوان کیسے ہو بہت ہی ٹائم سے جو لاغنگ کا جو وائرس تھا وہ ہم کو بہت تنگ کر رہا تھا تو ہم نے کہا بھئی آئے شروع کر ہی دیتے ہیں اور اس کی شروعات یورپ کی گلیاں دکھانے سے ہی کرتے ہیں آپ کو کہ یورپ کی گلیاں کیسی ہوتی ہیں سو چلو یہ جو گلیاں ہیں یہ بہت ہی پرانی اور تاریخی گلیاں ہیں ان گلیوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں ترکیش اور گریک لوگ مل کر رہتے تھے جس کا اندازہ آپ کو ان کے گروہ کے ڈیزائن سے بھی ہوگا گا گلیاں تو بعد میں دیکھیں گے میری حالت ٹائٹ ہو گئی ہے یقین مہینو اس میں یہ بات کرنا ہی مشکل ہے نا وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں خلق سے بات نہیں نکل رہی تھی ابھی ہمت کر کے تھوڑا بہت کچھ ایکسپلین کریں گے ان کی گلیوں میں ایک بات یہ ہے کہ ساف سترے بہت ہیں کوشادہ گلیاں ہیں پکی سڑک ہیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے الگ سے راستہ بھی ہے مطلب ہر چیز کو انہوں نے مد نظر رکھا ہوا ہے اپنی گلیوں میں ایک سفائی کا بہت خیال ہے یہاں پر لیکن اس سفائی کی جو مہین وجہ ہے نا وہ یہاں کے یہ لوگ خود بھی ہے احساس ہے نا ہم نے یہ احساس نہیں ہے اور پھر کچھ یہاں کے قانونوں قواعد بھی ہے جس پر یہ لوگ عمل کرتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھیں ایک کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے یہاں پر ایک بیلڈنگ میں تو انہوں نے اس کے اردگرد یہ ایک باریک جالی لگائی ہے جس کا فائدہ بہت ہے لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر اندر کوئی کام کرتے ہوئے اگر کوئی پتھر وغیرہ یہاں سے ٹوٹے تو نیچے کسی کو نہ لگے اچھا گند جو مٹی جو گرد غبار ہوتا ہے جو دور ہوتی ہے وہ گلی میں نہیں آتی گلی ساف کے ساتھ بھی رہتی ہے اس کا علاج نہیں ہے یہ شور کا یہ تو ہوگا پر صفائی تو ہے نا یار یہ دیکھ اپرا پر ایک سسٹم اب یہ ہی کنسٹرکشن کا کام ہماری گلی میں ہوتا تو سوچو یہ تریکٹر کے جو وہ ہوتے ہیں یہاں پر یہاں ہی ریت کا ڈیر لگا لیا ہوتا پینٹے پڑی ہوتی ادھر ہی نہ کوئی نظام ہوتا بس سب اپنے اپنے مرضی کر رہے ہوتے ہیں بلڈنگ کو دو تین فٹ اوپر سے ادھر لے ہوتے درمیان کی گلی کوئی بند کر دیتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ گلی ہے یا مین روڈ ہے وہاں پر قانون ہوگا یہ دیکھو گلی میں بھی گاڑی پارک کرنی ہے تو بھائی ٹائم کا حساب سے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو تیس منٹ کے ایک یورو ایک گھنٹے کے دو یورو آپ کو یہاں پر لگانے ہوں گے ڈالنے ہوں گے پھر آپ کو اجازت ملے گی آپ پر گاڑی پارک کرنے کہ جو ٹکٹ ہے یا جو بھی ہے جیسے بھی ہے وہ پھر ٹائمنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کے ادھر کاؤنٹ اور اگر اس کے بغیر کی تو پولیس چالان کرے گئے آپ کو اب یہ ہماری گلیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں بھائی کیا ہے میرے گھر کا محلہ ہے میری دکان میری دکان کا سامنے والا حصہ ہے پولیس والا بچارہ خود بھی سورجا کہ کیا کروں اس کو چالان کروں یا چائی پی کر ہی چلا جاؤں خیر وہ بچارہ تو دکان کے سامنے چائی پینے کی ہمت بھی نہیں ہوتی اس کو آج کل تو میڈیا کا دور آگیا ہے سوشل میڈیا کا یہ دیکھو یا ان کا یہ جو برانے ڈیزائن کا جو گھر ہے مطلق گلی کی خوبصورتی سے کتنی بڑھ جاتی ہے یہ دیکھیں اچھا یہ جو سامنے ہے ابھی ایریا یہ یہاں پر ہے یہ بارڈر کا ایریا یہ سامنے ہے جو پیچھے میرا ایریا ہے یہ جو سامنے یہ دیوار ہیں یہاں پر پتہ نہیں ٹھیک سے نظر آ رہی ہے اس کے ایریا ہے وہ ترکی کے اندر میں آتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی ملک ہے سائپرس لیکن اس کا جو آدھا حصہ ہے وہ یونان کے قبضے میں ہے اور گریک اور آدھا جو ہے وہ ترکش کے قبضے میں ہے جو یہ والا سیڈ ہے یہ یونان کے قبضے میں ہے یہاں پر یونان کا اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گریگ بولنے والے لوگ ہیں لیکن یہ جو ہے یہ یورپین یونین کا حصہ ہے یہ والا دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو مسجد کا منارہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اس سیڈ کے گھر ہے ملک ہے موسیقی موسیقی اچھا یہ جتنا بھی یہاں پر ان کا یہ انفراسٹرکچر ہے اس میں اس کی عوام کا اور یہاں کی حکومت جو ان کے خاص کر جو بل دیا ہے وہ مل جل کر کیا ہوئے انہوں نے اگر ان کا روڈ کا سٹرکچر دیکھا جائے یہ یہاں پر فٹپات کے پاس کی جو پولز وغیرہ اس کے لاہوے کوشادہ گلیاں یہ جو ہے اس میں ان کی بل دیا کا ہاتھ ہے اور یہ جو صفائی کا جو معاملہ ہے یہ حکومت کے ساتھ ساتھ ان کے عوام کا خود بھی ایک احساس ہے ان میں گھروں کا یہ رنگ کرنا یہ حکومت ہے کہ ان کو یہ نہیں کیا یہ انہوں نے خود اپنے گھروں کو خوبصورت دکھانے کے لئے اپنے گھلیوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے یہ عوام نے خود کیا ہوا ہے ایسے نہیں ہے کہ پان کی پیکیاں درخت پہ پیچھے بیٹھ کر موت لیتے ہیں اور پھر دیر کو کی پیچھت پہ پیچھے موسیقی 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 اچھا تو یہ میری بلوگن کی پہلی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ لوگ پسند آگئی ہوگی یہ ویڈیو کوئی خاص تو نہیں بنائی لیکن پریکٹس کریں گے اور ویڈیو بنائیں گے اپنا خیار لگتے ہیں بھائی بھائی موسیقی موسیقی